اسلام علیکم ویلکم تو جاب سینٹر ایم جی کے یوٹیوب چینل دوستے ایم ڈی کیٹ انٹری ٹیس 2020 کے حوالے سے وائس چیسلر جناس ہندھ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر طارق رفیقہ کل انٹریو آیا ہے جس میں انہوں نے ایم ڈی کیٹ انٹری ٹیس 2020 کے بارے میں بات کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایم ڈی کیٹ انٹری ٹیس 2020 کینسل ہوگا یا نہیں اگر ہوگا تو کس طرح ہوگا اور کب ہوگا اور اگر ایم ڈی کیٹ کینسل کیے جائے گا تو پھر جو داخلہ ہے وہ کس برنیارت پر دیا جائے گا اس ایٹریو کی تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پروفیسر طارق رفی نے پروگرام میں باہر کرتے ہوئے کہا ایم بی بی ایس داخلے کے لیے پاکستان میں انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں لاکھوں کی تدار میں بچے پورے ملک سے حصہ لیتے ہیں اس بار ہم پریشان ہیں کہ اتنی بڑی تدار میں طلبہ کا انٹری ٹیسٹ کیسے لیا جائے یہ ٹیسٹ عموماً ستمبر کتوبر میں ہونا تھا اب ستمبر کتوبر بہت نزدیک ہے اور مجھے کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کیونکہ اب تک حالات ٹھیک نہیں ہو رہے بلکہ حالات خراب ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کہ ستمبر کتوبر تک وبا بے کابو پا لیا گیا ہوگا یا نہیں انہوں نے مزید کہا کہ طلبہ کو چونکہ اگلی کراسے میں پرموٹ کیا گیا ہے اور پہنچ فیصد جو ہیں وہ اضافی نمبر بھی دیئے گئے ہیں اس طرح سے ان کے میرٹ کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے پہلے پچاس فیصد ایف ایسی کے نمبر ہوتے تھے اور پچاس فیصد انٹری ٹیسٹ کے نمبروں کی بنات پر جو ہے وہ میرٹ بنایا جاتا تھا اب اگر انٹری ٹیسٹ نہیں ہوا تو کیونکہ صورتحال کابو میں نہیں تو پھر دو صورتحال ہو سکتی ہیں نمبر ون انٹری ٹیسٹ لیٹ ہو سکتا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ پھر سیشن بھی لیٹ ہوگا اور دوسری جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ یہ ہے کہ جو پیپر کہ طلبہ کو پرموٹ کرنے کے بعد جو میرٹ بن رہا ہے اسی میرٹ کی بنات پر جو ہے وہ ایم بی بی ایس داخلے دیے جائیں لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ پروفیشنل کالجز میں جانے والے بچوں کا وہ لیول نہیں ہوگا جو انٹری ٹیسٹ کے بعد جو رمیشن ہوتے ہیں اس کا لیول ہوتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی طریقہ کار ضرور نکالنا ہوگا اور یہ طریقہ کار بہت جلد نکالنا ہوگا اور اس پر پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کانسل روڑ کر رہے ہیں اس مبائی مرض کی وجہ سے ہر چیز کا طریقہ کار تبدیل ہو رہا ہے اور ہمیں اپنے تعلیمی نظام کا طریقہ کار بھی بہت جلد تبدیل کرنا پڑے گا تو یہ باتیں کی ہیں پروفیسر طارق رفی صاحب نے کال ایک پروگرام میں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ ابھی تک کینسل نہیں ہوا یہ لیٹ ہو سکتا ہے اور اگر کینسل ہوتا ہے تو پھر یہ یہ مسائل پیدا ہوں گے اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے ایمڈی کے ٹیسٹ کے حوالے سے اگر کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آئے گی اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے پہنچ سکے ویڈیو کا پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ